میں نے ان سے ایسے شخص کے بارے پوچھا جو نماز پڑھنا بھول جاتا ہے اور پھر اسے دوسری نماز کے وقت یاد آتا ہے تو اب وہ پہلے کونسی نماز ادا کریں مثال کے طور پر زہر کی نماز پڑھنا بھول جائے اور اثر کے وقت یاد آئے تو پہلے زہر پڑھے یا اثر تو آپ فرماتے ہیں ترتیب کے ساتھ وہ پہلی نماز ادا کرے گا پہلے زہر ہے تو وہ زہر ادا کرے گا اگر صاحب ترتیب ہو یعنی بلوک کے وقت سے جب سے اس پر نماز فرض ہوئی ہے اب تک اس کی پانچ سے زائد نمازیں نہ چھوٹی ہوئے تو وہ صاحب ترتیب کہلاتا ہے شریعت میں وہ بعد والی نماز جب تک کہ پہلی نماز ادا نہ کرے خضا نہ کرے اس وقت تک وہ بعد والی نماز نہیں پڑھ سکتا تو آپ فرماتے ہیں صاحب ترتیب ہے تو پہلے زہر پڑھے اس کے بعد پھر اثر پڑھے البتہ اگر اثر کا وقت تنگ ہو کم ہو صرف ایک نماز کی گنجائش ہو تو پہلے اثر پڑھ لے پھر بعد میں زہر کی قضا کرے میں نے عرض کی اگر وہ اس وقت اس وقت کی نماز پڑھ لے یعنی اگر زہر چھوڑ کر وہ اثر پڑھ لے تو آپ نے فرمایا اس کے لئے جائز نہیں ہوگا البتہ اس وقت والی نماز کے وقت کے ختم ہونے کا اگر در ہو تو ایسی صورت میں وہ پھر پہلے وقتی نماز کو ترگیح دے اثر کی نماز پڑھ لے اس کے بعد زہر کی نماز قضا کرے ابو خالد بیان